نیہار مو آڑو کھانے سے یاداش تتیز ہو جاتی ہے ناشتے میں گندم کا دلیا کھاؤ شگر کا مرض ختم ہو جائے گا اگر مو پک جائے تو کھیرے کی جھاگ مو پر لگاؤ مو جلدی ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ کو تیزابیت کا مسئلہ ہو اور بار بار گلے میں مرچ کا ذائقہ محسوس ہو تو ایسے میں تربوز کھاؤ کبز اور جلن میں مفید ہیں نیم گرم پانی دانتوں کو مضبوط کرتا ہے رات کو دودھ پی کر سونے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں کچھا لحسن کھاؤ دل مضبوط ہوگا نیہار مو خوشبو والی چیز سونگنے سے انسان جوان رہتا ہے پانی میں ارک گلاب ملا کر پیا کرو چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا مکھن کو تھنڈا کر کے ایک چمچ کھا کر سونے سے بدن کو گرمی نہیں لگتی ہے شام کے وقت مولی کھانے سے سر میں درد شروع ہو سکتا ہے گنتی الٹی گننے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے کچھی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لے سکتی ہیں کیلے کا چھلکہ اتار لیں اور اب اسے ثابت لونگ کیلے کے ہر طرف لگا دیں جن کا اوپری حصہ ٹوٹا ہوا نہ ہو اب کیلے کو بیچ سے توڑ کر برابر کے دو حصے کر دیں اور ایک گلاس پانی والی دیکچی میں ڈال کر اتنا پکائیں کہ پانی کا رنگ گولڈن ہو جائے پھر چولہا بند کر دیں اس عمل کے فائدے لونگ لگا یہ کیلہ آپ کے گھر میں کسی بھی کھلی جگہ پر رکھ دیں اس کی خوشبو فریشنر کا کام کرے گی اس کے علاوہ یہ کیڑے مکوڑوں اور مکھی مچھر سے نجات دے گا جبکہ پانی کو چھان کر نیہار مو پیئیں یہ جسم کے اندر کی صفائی کرے گا اور قوت مدافعہ تیز کرے گا بھیڑ کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے چہرہ گورا ہو جاتا ہے کسی بھی جگہ زخم لگ جائے تو لال مہندی کو لگانے سے زخم ٹھیک ہو جاتا ہے سلاد کے پتوں کا رس پینے سے مٹاپا کم ہو جاتا ہے پانی میں حلدی ڈال کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے ٹیماٹر کھانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتی ہے کیلے کے چھلکوں کو ہونٹوں پر مسلنے سے ہونٹ سرخ ہو جاتی ہے روزانہ چنے کی دال میں لیمونی چوڑ کر کھا لیں تو ایک ہفتے میں پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے دوپہر کو اگر گاجر کھا لی جائے تو بدن میں خون کی کمی نہیں ہوتی اور جسمانی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے جب بھوک لگے تو دھنیا کھا لیا کرو کبھی چربی نہیں بن پائے گی اور کھانا جلد حضم ہوگا کھانے کے ساتھ سبز مرچیں کھاؤ انشاءاللہ نظر تیز ہو جائے گی ہر کھانے کے بعد دو یا تین خجور کے دانے کھا لینے سے آپ ہمیشہ صحت مند اور توانا رہیں گے رات کو سونے سے قابل پاؤں کے تلووں کی مالش کرنے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے ہلدی میں دودھ ملا کر پینے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے کھانا کھانے کے بعد روزانہ تین مرتبہ لہسن کھانے سے پیڑ ساف اور ہلکا رہتا ہے پیاز کا استعمال خون کو پتلا کرتا ہے اور بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول رکھتا ہے جو کی روٹی بنا کر کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے اور چہرے کی جھریان ختم ہو جاتی ہیں ہر روز چکندر کھانے سے پرانی سے پرانی کھانسی سے بھی نجات مل جاتی ہے پر کے گلاب میں شہد ملا کر چہرے پر لگائیے ساملہ چہرہ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا رات کو سوتے وقت ایک بڑا چمیل سونف اور گیارہ مادام کھا لیا کریں اس سے نزلہ دور ہوتا ہے اور دماغ میں تری آتی ہے نزلہ زکام اور نظر کی کمزوری کے لیے سونف کی چائے نہایت امدہ ہے جن لوگوں کا میدہ خراب رہتا ہے ان کے لیے انگور کا استعمال بہت مفید ہے کترہ کترہ پی شاب آنے کی صورت میں ایک پاؤ انگور روزانہ کھانا مفید ثابت ہوتا ہے انار میدے کی سوزش اور دل کے درد میں اکسیر ہے اور نظام انہزام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے مہنے طلب کام کرنے کے بعد ایک گلاس گنے کا رس پینے سے ساری جسمانی تھکن دور ہو جاتی ہے گنے کا رس جسم میں تھنڈا کا احساس پیدا کرتا ہے پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے اور دل و دماغ کو راحت بخشتا ہے دبلے بطل حضرات کے لیے گنے کا رس بہت مفید ہے کمزوری دور ہوتی ہے اور جسم فربا اور صحت مند ہو جاتا ہے نکسیر کا خون اگر بار بہتا ہو تو دماغ کمزور ہو جاتا ہے اگر جا پانی پھل کھایا جائے تو مریض تندرست ہو جاتا ہے شلجم بھوک بڑھاتا ہے اور خوشک خانسی میں مفید ہے یہ قبض کشا ہے جسم کو طاقتور بناتا ہے اور بدن کی کمزوری کو دور کرتا ہے شلجم صاف خون پیدا کرتا ہے جگر کو طاقت دیتا ہے اور جگر کی پتھری کو توڑتا ہے لیمو کے چھلکے خوشک کریں اور ان کو پیس لیں اور ان میں نمک شامل کریں اور روزانہ دانت صاف کریں دانت سفید اور چمکدار ہو جائیں گے رات سوتے وقت سات دانے بادام چھلے ہوئے ہمراہ ایک طولہ مصری کے کھا لیے جائیں تو نظر تیز ہو جاتی ہے اناناس کا شربت پتھری کو خارج کرنے میں مدد دیتا ہے اناناس کا شربت پینے سے دل اور دماغ کو رہت پہنچتی ہے کریلے کی سبزی ہفتے میں دو تین بار کھائیں اس سے مٹاپا دور ہوتا ہے لیمو کے چھلکے کینسر سے بچاتے ہیں اور ہڈیاں مضبوط کرتے ہیں کیلہ کھانے کے بعد ایک دانہ چھوٹی الائچی کھا لینے سے کیلہ فوری حضم ہو جاتا ہے نہانے سے پہلے بالوں میں تے لگا لیں اس سے بالوں کی جڑنیں مضبوط ہو جاتی ہیں تیز گرم پانی سے کبھی سر نہ دھویں اس سے سر میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے جس بندے کا صبح کا ناشتہ بہترین ہوتا ہے اس کی عمر بڑھ جاتی ہے سبز ٹرماتر کھانے سے پٹھوں میں درد دور ہوتا ہے انار کا اندرونی چھلکہ کھانے سے میدہ کھانا جلدی حضم کرتا ہے کچھے انار کا جہوس پینے سے چربی کم ہوتی ہے سبز الائچی کھانے سے سینے کی جلن ختم ہو جاتی ہے پستہ کھانے سے امراض قلب کی بیماریاں دور رہتی ہیں خربوزے کے چھلکے اُبال کر پانی میں مودھ ہونے سے مو ساف اور رنگ گورا ہوتا ہے کھانا پکاتے وقت اگر مرچی آنکھوں میں پڑ جائیں تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچی کا اثر ختم ہو جاتا ہے کائنات میں سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا پکھانا کرنے کے فوراں بعد روٹی کھانے سے باوہ سیر ہو سکتی ہے ٹیماتر میں لیسن کا رسے ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے چہرے کی چھائیاں ایک دن میں ہی ختم ہو جائیں گی اگر آپ کی آنکھوں پر جلن ہو رہی ہے تو بینائی کمزور ہو رہی ہے انگوٹے پر خارش ہو تو سمجھ جائیں قد بڑھ رہا ہے زبان سفید ہو تو موں میں چھالے نکل رہی ہیں بائیں پاؤں پر سوجن ہو تو دل کمزور ہو رہا ہے خجور میں بانس کی جڑ کا صفوف ڈال کر استعمال کریں قد بانس کی طرح بڑھنا شروع ہو جائے گا ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ